ہیلو فرینڈز اگر آپ کی کوئی ڈیٹا یا آپ کی کوئی پکچر یا آپ کی کوئی تصویر یا آپ کی کوئی اور کسی قسم کی ویڈیو یا کسی بھی ٹائپ کی فائل آپ کی اگر ڈلیٹ ہو چکی ہے آپ اسے ریکوور نہیں کر پا رہے ہیں یا ریکوور نہیں کر سکتے تو فرینڈز اس ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھنا کیونکہ اس ویڈیو میں میں وہ آپ کو سارا اسٹیپ ایزی لی بتاؤں گا کہ آپ کس طرح اپنی جو بھی ڈیٹا یا ڈلیٹ ہو چکی ہے اسے آپ ریکوور کر سکتے ہیں چاہے وہ آپ کی دس سال پرانی ہی ڈیٹا کیوں نہ ہو بٹ موبائل آپ کا سہم ہونا چاہیے سہم موبائل سے اگر آپ کی دس سال پرانی بھی کوئی بھی ڈیٹا ڈلیٹ ہو چکی ہے آپ اسے ریکوور کر سکتے ہیں ایزی لی ویڈیو کو سٹر کرنے سب سے پہلے میں ہر بار آپ سے ریکوست کرتا ہوں آپ میرے ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور ساتھی سبسکرائب ضرور کریں اگر آپ نیو ہے تو نوٹیفکیشن بیل کو آل کر دیں تاکہ ایسی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک ملتی رہے تو فرنڈس چلیے بینہ کوئی ٹائم ویسٹ کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو فرنڈس سب سے پہلے آپ کو اپنے جو موبائل میں فائل مینجر بولیں یا فائل ایکسپلور بولیں اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد فرنڈس یہاں پر ہر قسم کی جو سیٹنگز ہوتی ہے ہر موبائل میں اپنی اپنی ہوتی ہے آپ کو کسی کو یہاں پر تھری ڈوٹس پر کلک کر کے یہاں پر آپ کو شو ہیڈن فائلز کا اپشن ملے گا آپ وہاں سے بھی کر سکتے ہیں کسی کو الگ الگ موبائلز میں بھی ہوتا ہے یا آپ کو اپنے فائل میں ایکسپلور کی جو سیٹنگ ہے وہاں پر جانا پڑے گا یہاں پر کلک کر کے یہاں پر آپ کو شو ہیڈن فائلز کا اوپشن ڈھونڈنا پڑے گا اگر یہاں پر ہر موبائلز میں اپنی سیٹنگ ہوتی ہے آپ کو یہ اوپشن ڈھونڈ کے یہاں پر اس کو انیبل کر دینا ہے اور یہاں سے جب آپ واپس آئیں گے اپنے انٹرنیل سٹوڑ جو جو آپ کی کوئی بھی میموری ہو کارل سے بھی آپ ڈھونڈ کر سکتے ہیں یہاں پر آئیں گے تو دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہاں پر مزید فولڈر دیکھائی دیں گے انڈور آئیٹ سی بھی آپ کو بہت سے مزید فولڈر دیکھائی دیں گے آپ آپ کی جو بھی ڈیٹا یا فائل یا پکچر کوئی بھی ڈلیٹ ہوئی ہے یا جو وہ جس فولڈر میں تھی یا سپوز کریں کیمیرا میں تھی میری فولڈر تو آپ کو یہاں پر کیمیرا اوپن کر لینا ہے سکتے ہیں کیمیرا میں ہوتی کیمیرا والا اوپشن اوپن کر لینا ہے اور وہاں پر ہر فرنڈ جب کوئی بھی فولڈر کھولیں گے تو وہاں پر آپ کو ابھی تھم نیل کا ایک نیا فولڈر دیکھائی دے گا تھم نیل ایک ایسا فولڈر ہے جو آپ کی جو بھی ویڈیو ہو ڈیٹا ہو پکچر ہو اس کی ایک کوپی اپنے پاس ضرور رکھ لیتا ہے آپ کی کوئی بھی ڈیٹا ڈیلیٹ ہو چکی ہے وہ وہاں سے ڈیلیٹ ہو جائے گا لیکن تھم نیل کے فولڈر میں آپ کی وہ ڈیٹا ساری پڑی رہتی ہے آپ جب یہاں پر کلک کریں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کی وہ سارے ویڈیوز کی پڑے ہیں جو آپ ڈیلیٹ کر چکے ہیں یا آپ سے ڈیلیٹ ہو گئے ہیں وہ سارے ویڈیوز وہ پکچر آپ کی پڑی ہوں گی اب یہ ہی ہوں گی آپ اسے ریکوور کر سکتے ہیں یہ میری دو پکچر تھی سپوز کریں یہ میری دو پکچر تھی انھیں میں واپس واپس لانا چاہتا ہوں اپنے موبائل میں یا ریکوور کرنا چاہتا ہوں تو آپ کو یہاں پر جسٹ یا اس کے رینیم چنجھ نہیں ہوگا آپ کو موووٹو کر لینا ہے ابھی آپ کسی اور فولڈر میں آپ کو اسے رکھ دینا ہے سپوز کریں میں یہاں پر کسی اور فولڈر میں رکھ دیتا ہوں آپ کو یہاں پر کلک کر کے مووویئر کر کے اب آپ کی جو ڈیلیٹ فائل ہے وہ آپ کی ریکوور ہو چکی ہے تو فرنس ابھی آپ کو واپس جو شو ایڈنف فائلس کا اپشن ہے اسے آپ کو ڈیسیبل کر دینا ہے ٹھیک ہے فرنس تو اس طرح آپ آپ کی جو بھی ڈیلیٹڈ فائلس ہے یا ڈیلیٹڈ ڈیٹا ہے تو اس کو آپ ریکوور کر سکتے ہیں ایزی طریقے سے تو فرنس ویڈیو پسند آئیے تو ضرور لائک کر دیں کینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور نوٹیفکیشن کو آل کر دیں فرنس آپ کے ایک لائک سے مجھے حمد افسائی ملتی ہے ہمیں وصلہ ملتا ہے کہ آپ کے لئے اور بھی از مزید اچھی اچھی ویڈیوز لاتے رہیں تو تھنکیو فرنس پھر سے ملیں گی ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں تھنکیو